بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سی ایسی گائیڈ اوفیشل اور میں ہوں محمد ارفان اللہ پوزیٹیو ڈیو ڈیو ٹائٹینیم تھنکنگ چل گروہ سوالوں کے جوابوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا کوئسٹن سابر اقبال کے کا تھا سلام علیکم وآلیکم سلام مجھے نہ جائیں گے اگر کلچہ ایسی سے پری ایڈمیشن لیٹر مل چکا ہے اور ریجسٹریشن فی سامنٹ کرا چکا ہوں میرے سکولرشپ آہ اب کنفرم ہے یا ابھی بھی آہ ابھی بھی میس ہونے کا چانسز ہیں آہ انشاءاللہ کنفرم ہے اللہ خیر کرے گا آپ بس فائنل ریزالٹ کا ویڈ کرے گا ایڈمیشن لیٹر مل گیا اور فی بی سابنٹ کرا دیا تو انشاءاللہ بس اب یقین رکھیں آزان سادق کا تھا سر سوائی ام انٹرسٹیڈ ان بی ایس سوفٹر انجنیرنگ فلی فلی فونڈی ڈھاوٹو اویلٹ اب بی ایس کے لیے تو مشکل ہے اگر آپ کے پاس اچسکی ہے تو اپلائی کیجئے گا نہیں تو مشکل ہے بہت آئی کے بلوج کے نیم سے تھا اسلام علیکم بھائی وآلکم السلام میں نے ہنان یونسٹی میں اپلائی کیا یونسٹی سکالشی پہ اس کا سٹیٹس ویٹنگ فار ایک ڈیمک ریویو ہو گیا اور سی اے سی کی علیدہ تین یونسٹی پہ اپلائی کیا ہے پر ان کا سٹیٹس کوئی چینج نہیں ہوا تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نہیں اسی اے سی کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یونسٹی سکالشیپ کا اگر ویٹنگ فار ایک ڈیمک ریویو ہے آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے اب ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں اب ریویو کے لیے ویٹ کریں اس کے بعد کیا آتا ہے آئی کے بلوج کے نیم سے دوبارہ السلام علیکم بھائی وآلکم السلام میں سی اے سی یونسٹی پورٹل پہ چینج نہیں ہو رہے تو میرا کیا بنے گا اب سی اے سی اور یونسٹی پورٹل دونوں پہ چینج نہیں ہو رہے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے آئے بہرحال آہ اب فائنل زیلڈ کا ویٹ کریں ابھی یہ کہنا کہ آپ کی سکالشیپ نہیں لگے گی یہ بھی غلط ہے عگر اگر آگر یہ کہنا کہ آپ کی لگ جائے گی کی کنفارم ہے یہ وہ اس طرح بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو ویٹ کریں باز جو بھی یہ یوسپ کا کوسٹین تھا اسلام علیکم وآلکم سلام ساؤتھ ویسٹی مساملسٹی میں 0000 کا سٹیٹس ہے پورٹل پہ آئی اپلائیڈ فار سلک روڈ سکالشیپ تو اس کا کیا مطلب ہے آہ اگر تو آپ کا ایڈمیٹیڈ ہے تو ایٹ میز کہ آپ کا ایڈمیشن الحمدللہ کنفرم ہو چکا انشاءاللہ آہ ہنڈر پرسنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ سے بھی تھوڑا سا اوپر چلائیں ہیں آپ ٹھیک ہے اور آہ اچھا آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے سلک روڈ کے لیے اپلائی کیا تھا اور سلک روڈ اچھا سلک روڈ اچھا یہ بتا دیں کہ آپ کو پریڈمیشن لیٹر ملا تھا اور آپ نے اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد ان پراغرس ہوا تھا سٹیٹس سی ای سی پورٹل کا یہ بتا دیں یا پھر یہ ان کی سلک روڈ کے سی ای سی کے انڈر نہیں آتی یہ چیز بھی آپ بتا دیں کہ مجھے انفرمیشن دیکھنی پڑے گی اس کی تو اس کے بعد کیونکہ میں کچھ چیزیں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ سلک روڈ والوں کو ان پراغرس ہوتا ہے یا پریڈمیشن لیٹر ملتا ہے یا نہیں ملتا ان پراغرس تو ہوتا ہے سی ای سی کا اگر تو یہ سی ای سی ہے تو اگر نہیں ہوتا تو میٹ مینز کہ کچھ انیسٹی ہیں جو سلک روڈ یا بان روڈ بیلٹ میں آتی ہیں وہ ہو سکتا ہے پریڈمیشن لیٹر ناندھے یہ چیز آپ کنفرم کر دیں تاکہ میں آہ کنفرم کر سکوں اور ویڈیو دوبارہ بنا سکوں اس پہ اس اسے دلی کا کوئیشن تھا گوانگ سی نارمل یونسٹی ہنان نارمل یونسٹی اور سینٹل چینے نارمل یونسٹی آہ یہ ایسی ایسی اینسی بچلر آہ بچلر کی ہے چائن چینے سے بچلر کی ہے اور آپ میں ماسٹر کے لیے میں اپلائے کرنا کرنے کرنا 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 کیا ہے لیکن سٹیٹس سمیٹ ہی ہے چھے ہی نہیں ہوا گائیڈ کریں اگر آپ نے چائنے سے کی ہے تو آپ کو ایج ملنا چاہیے تھا آہ پھر اپنے یونسٹی ایسی فوکس کرنی تھی گانکسی نارمل ہنان نارمل آئی تنگ یہ ان کی ڈیڈ لائن تھوڑی لیٹ تھی آپ نے شاید لیٹ اپلائی کیا ہوگا آہ میجر آپ بتا دیں کہ کس میجر میں آپ نے اپلائی کیا تھا کیونکہ جو چینہ سے کر کے آتا ہے اس کو پریفرنس پریفرنس دی جاتی ہے میرے خیال میں یا اپنے یونسٹی جو ہے آہ صحیح کسی سیلیکٹ نہیں کی تھی یا کیا حساب کتاب تھا یا آپ لیٹ ہو گئے تھے سنہ ہیرا کے کوئیشن تھا این اپ ڈیٹ رگارڈنگ ڈیانگ سی گورنمنٹ سکولرشپ آہ ٹو ننچنگ ننچانگ یونسٹی آہ اس کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے آہ اس کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے آہ اسلام علیکم وآلکم سلام کرنیلی مینشن میائی کوئیشن میائی آہ مینی ماسٹر کہ میں نے آہ ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا انڈر سی ایس سکولرشپ گیا تھا میرا ایک یونسٹی میں دو انٹرویو ہو گئے ہیں سکائپ پہ ایڈ کیا ہے مجھے اور کچھ ڈاکومنٹس موڈیفکیشن کروائی سی ایسی پورٹل پہ آہ اس کے بعد انہیں نے مجھے پریڈ میشن لیٹر دیا اور سی ایسی پر اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں یونسٹی کا سلیٹر سین پراغرس ہو گیا آہ آہ تھا لیکن جس میں سی پریڈ میشن لیٹر دیا تھا اس کی ریکوئرمنٹ یہ تھی کہ ای میل کتنے آہ کرنے تھے ڈاکومنٹس اس کے پورٹل پہ اپلائی آہ نہیں کرنا تھا تو اب کیسے پتا چلے گا کہ چلنا ہے یونسٹی سٹیٹس کا اور سیلیکشن کتنے چانسز ہیں تو بھئی اگر تو آہم آپ کیا کہتے ہیں اسے آہم ان پراغرس تینوں ہو گئے ہیں تو اٹ مینز کہ اٹس اوکے اور یونسٹی کا نیم بتا دیں کس یونسٹی میں تھا ہو سکتا ہے ڈاکومنٹ سنو نے ویسے کہ ہوں ڈاکومنٹ شاید ضرورت نہ ہو آہ ایک کل چل تو آن لائن اپلائی ہی رہا ہے کس یونسٹی آپ نیم بتائیں یونسٹی کا ہو سکتا ہے میرے پاس اسی میری کوئی انفرمیشن ہو یا کوئی سٹوڈنٹ ہو اس سے میں پوچھوں کہ ڈاکومنٹ سنو رہت تھے یا نہیں تھے یا جو بھی چیزیں ہیں تو یونسٹی میں آپ مینشن کرتے ہیں باقی اگر آپ کا این پراگرس ہو جاتا ہے تین ہوں یونسٹی میں اور پری بری پری ایڈمیشن لیٹر مل جاتا ہے ایٹمینز کہ آپ کے ایڈمیشن تو کنفرم ہے لیکن ہارڈ کا پیس ڈاکومنٹ آپ نے کی ہے اور یونسٹی پورٹل کا سٹیٹس اگر نہیں بھی ہے یونسٹی پورٹل کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا سی ایسی ایٹس اوکے اگر تو یونسٹی پورٹل پر اپلائی نہیں کرنا تھا تو ٹھیک ہے اسلام علیکم میں نے چائنہ سے دوہزار اکیس میں بیچلر کیا ایڈگری کمپلیٹ کی ہے میں نے اوپر بھی آئی تنک آبی کا تھا آہ اچھا دوہزار اکیس میں میرے ماسٹر کے لیے پلائی کیا ہے لیکن میرا سٹیٹس ابھی تک سمیٹیڈ ہے چین نہیں ہوا تو کیا آہ لگ جائے گی آپ دیکھیں آہ کیا بنتا ہے بہرحال چینہ میں سے جو کر کے آتا ہے اس کو پریفرنس تو ملتی ہے آپ نے شاہد میں اگین کہہ رہا ہوں شاہد اپلائی لیٹ کیا ہے یا یونسٹی فوکس آہ نہیں کیا جو بھی تھا آہ مشال خان کے سر میری ابھی ابھی سیکنڈ ڈیئر کا اگزام چل رہے ہیں اگزام کے بعد بی ایس سوفٹر انجنیرنگ سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو سکولرشپ آہ ہو جائے گا پلیز آہ ملے گا پلیز ریپلائی بھی آہ بیچلر کے لیے مشکل ہوتا ہے ایچ اس کے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو مشکل ہے ایچ اس کے تھری فور چینیز لینگویج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے جنگ جنگ آئنسٹین کے نیم سے تھا سر آہ جنشان یونسٹی آہ کیسی ہے میں نے اس میں اپلائی کیا تھا بٹ آہ بٹ آہ بڑا ڈبل مائنڈڈ ہوں کہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کونسی یونسٹی آہ یونسٹی کیسی ہوگی آہ پلیز تھوڑا گائیڈ کر دے نشان یونسٹی اچھی یونسٹی ہے بارال یہ آہ ٹینشن مطلب کے آہ یونسٹی کیسی ہوگی یہ ہے وہ ہے تو اس کے ٹینشن نہ لیں بس آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ایک دو پاکستانی ہوں ٹھیک ہے تو اچھا ہے نہ ہوئی ہو تو خیر ہے اگر پاکستانی نہ ہو تو پھر آہ جو ہے آہ اپنا مزہ اپنی مسئلی میں ہوتا ہے اگر ہو تو پھر آہ زیادہ مزہ ہوتے تھے ہوتے ہیں تو یہ سارے چیزیں چلتی رہتی ہیں بس یونسٹی آہ چینک سرے نیسٹی روکے ہیں بھئی اگر ان کی مینی منٹ بگیرہ سارہ کچھ اچھا ہو تو پھر ہوتے ہیں سارہ کچھ اوکی بس کار شیب لگ جائے باس آہم پ chasing کنا نیم تھا لکھا ہوا ہے کہ جیب سا ہے سلام علیکم براظر آہم when you are doing these programs and you will have to meet them we can basically apply for them humm will kindly talk about them in your next video i think aSHINAN USD hvis i was getting started brother what about central university central south am i started to submit on csv portal and csv csv status is waiting foridian review کتنی پسنٹ چانت ہزnے اگر آپ کی fee pay waiting for academic review ہو اور اس کے بعد یہ چینج ہوگا ایسا آہ سی ایسی کا تو کچھ نہیں ہے کہ سینٹر سالس یونیسٹی کے اگر جسی اسکالشپ آپ کو بیل جاتی ہے پھر بھی اچھا ہے ویٹک فر اگڈامی ریلیو سے آئی تنگ فائنل ریزلٹ آنریلیز بھی ہونا چاہیے یہ آنے والے دنیاں ہوگا ابھی آئی تنگ اوڑ کی دیڈلین پڑھی ہے آہ سینٹر سالس اوڑی دیڈلین پڑھی ہے داس اوڑ پر کسی نے پوچھا ہوا تھا تو آہم اس کا دیکھ لیں لیکن فی ہے اس کی پانچھو آ رہے بھی زویا ذول کرنین کا فکرشن تھا کہ اسلام علیکم آہ سر hope you are doing well so i i am feeling at the application of ہنان international student scholarship sir is there any selection of additional information where they are asking about details of guarantor in china i don't have any link in china so how i can i i can fill these details kindly help me آہ کوئی مسئلہ نہیں آپ نے والے صاحب کی information دے دیں اس میں it's okay آہ محمد ردیزم کا question تھا کہ sir میرا دوسرا question یہ ہے کہ اگر آہ چائنا میں scholarship دے دی تو ہمیں پی ای ڈی کرنی چاہیے چائنا اگر اگر چائنا scholarship دے 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 تو کیا ہمیں پی ای ڈی کرنی چاہیے بالکل کرنی چاہیے پہلا question کونسا تھا اسلام علیکم سر والکم اسلام آہ جر میرا ایک question ہے کہ اگر آہ اس سال مجھے چائنا انجورس ٹیم ایڈمیشن مل جاتا ہے اور آہ سی ای سکالشپ دے دیتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں چائنا ڈگری ٹائم ایشو کر دے کیونکہ کلاسز آن لائن ہوں گی اور دو آزار انیس آہ سے ہو رہی ہیں دو آزار انیس سے کیا ایسا ہے کوئی student جس نے آن لائن کلاسز کے بعد ڈگری حاصل ہوئی ہو ہاں جن کے ڈگری complete ہوئی ہے اب کوئی student ہے جن کی اب ہونے والی ہے ڈگری ساری کی ساری آن لائن دو سال جن کا تھا اب جولائے میں پتہ چلے گا کہ ان کو ملتی ہے جب جو requirement پوری کر لیتا ہے تو اس کو ڈگری مل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے محمد اسلام علیکم بھائی اور بھائی جان کی جسٹ سی ایسی پورٹل ہے تو ان کی سیلیکشن سٹیٹس کا کیا پروسیجر ہے بس ان کا سی ایسی کا سٹیٹس ہے ان پراغرس ان پراغرس پراغرس دی بعد اپلیکیشن ریزلٹ ہے بس یہ ہی ہے ارسلان علطاف کا کوئشن ہے اسلام ایرفان بھائی والیکم اسلام کیا بھائی کیا یونیورسٹی سٹوئنٹس کو شورٹ لسٹ کرنے کے بعد پریڈمیشن لیٹر دے رہی ہیں یا پریڈمیشن لیٹر دینے کے بعد سٹوئنٹس کو سی ای سی کے لئے شورٹ لسٹ کیا جاتا ہے اور بھائی جان پریڈمیشن لیٹر کو کافی سٹوئنٹس کو مل رہا ہے لیکن نومیشن لیسٹ میں جس تین سے چار پاکستان سٹوئنٹس کے نام آ رہے ہیں اگر یہ ایسا ہو رہا ہے کہ پریڈمیشن لیٹر زیادہ کو مل رہے ہیں تو یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کیونکہ اگر انہوں نے پریڈمیشن لیٹر دے دیا ہے اور اس کے بعد آپ کا سٹیٹس ان پراغرس ہو گئے ہیں سارے کے سارے تینوں کے تینوں سٹیٹس ان پراغرس ہو گئے ہیں ایک پریڈمیشن لیٹر ایسا ایسا لیٹر ایسا لیٹر ہوتا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو ایک ہوتا ہے آپ کو نیکس کچھ نہیں کرنا آپ نے ویٹ کرنا ہے اور پروفیسور نے آپ پروفیسور کنفرم کر دے تائیٹمیز کے پروفیسر اگری ہے آپ کو آپ کو سپرویز سپرویز کرنے کے لیے آپ کو تو انشاءاللہ آپ کے ڈمیشن آپ کا ہو سکتا ہے کافی چانسز ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو فائنلیسٹ انڈر اس کا آپ کا سٹیٹس جو ہے انڈر ویو ہوگا یونسٹی والا جو پورٹل ہوگا اس کا یو کاز کا تو وہ ڈریکٹ چینج ہوگا یا چینج نہ بھی ہو تو آپ کو میل آئے گی یا سلیکشن کی اور لیسٹ میں نہیں آئے گا مزے کی دنیا کے نیم سے اسلام برو تائن جن یونسٹی میں آج میرا انٹرویو ہو گیا تھا تیان جن یونسٹی میں پی ایڈی کے لیے انٹرویو آہ تھا تھا میں جتنے بھی کوئیسٹن پوچھیں وہ میں نے سب کینسر دیئے تھے اب نیکس بتا دیں کہ کب تک پتا چلے گا انٹرویو کا بتا دیں کہ کب تک ہوگا کب جواب آئے گا بس وہ ہو سکتا ہے آپ کو میل کریں کنفرمیشن یا فائنل آہ جو ہیں آپ کو آپ کا لسٹ میں نیم 全部 آپ کو ہوں گا میں بس یہ ہوتا ہے اس کے لاؤہ اور کچھ نہیں ہی آئے ہو سکتا ہے انٹرویو کر ریزارٹ نہ ہے کافی طرح انٹرویو کر ریزارٹ نہیں دیتی بس وہ لیسٹ ہی فائنل کر دیتی ہیں سپائیڈ ٹی وی کتا تھا کہ اسلام اور والکم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی 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 کی ویڈیو بتانے بنا دے جن کی سی ایسی کی ڈیٹ ابھی باقی ہو سی ایسی کا ڈیٹ نشتہ ختم ایسی شاہیت بشال بشال کا خطہ تھا thank you i did not have any pre-aktivation letter i was i was interviewed on first month i interviewed one month ago how can i ask for pre-aktivation letter with the related university Pre-aktivation letter آپ کو وہ خود دیں گے آپ نے پوچھنا نہیں ہے اگر آپ کو لگا کہ آپ کو ایسی جو ایسی جو ایسی ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو خود ہی دیں گے یہاں سے تک commander. سلام علیکم. سلام آ آئی ہوپ یہ آر غڈ مائم بائیو ٹیک ایمیس بائیو ٹیک تھرد سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے پی ایڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے نیکس جب سٹارٹ ہو پلیس اپ ڈیٹ ضرور کرنا اور بائیو ٹھیک کی پی ایڈی کے لیے انشاءاللہ میں ذروع کروں گا ویب سائیٹ پر اپ ڈوڈوک کرتا رہا ہوں گا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا بیوٹیفل چینہ کے لیے سے سٹوئنٹ فلائٹس میں فیملی جا سکتے ہیں آئی ٹھیک یس اگر آلاؤ کریں تو آئی ایمازون آئی پونے کے لیے سے تک آئی ڈی آئی اچھا محمد عشان برو میرا دوست کو پریڈ مشیلیٹر ملا ہے تو سی ایسی کا اور اسے آئی سی ایسی پہ بھی اپلوڈ کیا ہے لیکن سٹیٹس ابھی تک سمیٹڈ ہے لیکن اب یونیسٹی والوں نے میل کیا کہ آپ کو ہم سی ایسی سکولشپ آفر نہیں کر سکتے آپ کا سی جی پہ تری پوڈ وان ہے آہ یہ یہ کام ہے سی ایسی کے لیے ہم تمہیں دوسرا سکولشپ سی ایسی کے لیے ہم تمہیں دوسرا سکولشپ دیں گے آہ تیوان یونیسٹی آف ٹکنالوجی سے پریڈ مشیلیٹر ملا تھا پریڈ مشیلیٹر اب یہاں سے تھوڑا بہت انتازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پریڈ مشیلیٹر ملے اور آپ کا سٹیٹس سٹیل سبمیٹ رہے اپلوڈ کرنے کے بعد یا تو آپ کی سیلیکشن ویٹنگ لسٹ میں ہے اور یا پھر وہ آپ کو سیلیکٹ آہ جو ہے میرا خیال میں ویٹنگ لسٹ میں ہی ہوگا آہ کیونکہ اگر سیلیکشن کرنی ہوئی ہوتی یہ فائنل انہوں نے کنفرم کر لیے کر لیے ہوتے تو ان کے ڈائریکٹ لیے سب کی ان پراغرس ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہوتا ہے تی وائی یو تی کی آئی تنگ یونسٹی سکولشپ ان کی ہوتی ہے شاید وہ آفر کریں ان کو یا پروینشل سکولش جو ہیں وہ اگر پروینشل ہے تو یا آئی تنگ یونسٹی ہوتی ہے ان کی تو یہاں سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپلوڈ کرنے کے بعد سٹیل آپ کا سٹیٹس سبمیٹیڈ ہے تو پھر تھوڑا بہت تھوڑی پتگڑ بڑھا ہے محمد صفیان کو کہتے ہیں اسلام علیکم براظر ویلکم سلام برو فار ایس ڈیو ایو ایفی مائی سٹیٹس کہ آپ کے دکمنٹس سارے کچھ کلیر ہے بس اب بیٹھ کریں فائنل ریزلٹ کب آتا ہے تو اس کے بعد در ایکٹ آپ کا فائنل ریزلٹ سے ایڈمیٹیڈ ہوگا یا اکسپٹیڈ ہوگا ٹھیک ہے آمم مائی ڈیوزلی ٹیٹس ایکسپٹر اڈیجکٹڈ ایکسپٹر بس اب ہو جائے گا پانہ بیس دنوں میں ماہینے میں انشاءاللہ کیا ہے کیوں کہ چائنہ والے ہیں کچھ پتہ ی جب PEReed ملکこちら ڈبیو آب جو، ملکہ میں سکتا رہا ہوگئے کیسے سکالشپ مس کے لئے مل جاتی ہے اگر مل جاتی ہے اگر نہ ملے پھر مس آنسو بھی بیسٹ ہے لیکن سی ایسی سی ایسی ہے ٹھیک ہے وہ اب آپ کو سی ایسی بجا ہے اگر آنسو مل جاتا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن سی ایسی کا اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ سی ایسی کا کوئی لفڑا فلفڑا نہیں ہوتا ان کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آنسو جو ہے یہ یوسی کا ہوتا ہے تو یہ بھی جو فولی فرڈیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی بیسٹ ہے لیکن کسی کے کسی کی جو ہے آہ چاہت ایسا سمجھے زیادہ ہوتی ہے تو وہ سی ایسی ہے جس کی اگر چاہت زیادہ ہو بھگ یہ نہیں کہ آنسو غلط ہے خراب ہے یا اس طرح کہ اس طرح کوئی سی نہیں ہے آہ شہنیلہ رائے کے تھا کہ آسلام علیکم میں نے بیجئے یو ٹی بیجنگ یورسٹی میں آپ کو اپلا کیا تھا ہے لیکن میرا پرworldی بھی واپس نہیں میں اللہ کیا ہوا مستفلی ہے جسے مnan پہلے بھی بتایا کہ پر ہسوnehmer یا تو آپ کے اس میں بھی borders پر عذا調 کریں یا پھر انہوں نے سیلیکشن کر لی ہے کوئی نکوئی لپڈ تو ہے یا مناز ہونا چاہیے تا مجھے جلین یونسٹی سے پریڈ میں شلائٹ ملیا اور تینوں یونسٹی کے سیٹر جن پر آگرس ہو گئے اور سی ایسی پورٹل مجھے ریکمنڈ کیا ہے لیکن سی ایسی کے فائنل دیسیجن کا ویٹ کر رہا ہوں ریجیکشن کے کوئی چانسز انشاءاللہ نہیں ہوگی آپ کی سیلیکشن آلموسٹ کنفرم ہے بھائی آم اچھا ٹھیک ہے آہ نیچے وہ ڈسکیشن چل رہی ہے یہ وہ تو وہ لگے ہوئے ہیں اچھا یہ نیچے ہے جی آہم ارچنا پانڈے سیر وینویل یونسٹی کنفرم فر فائنل آئی تینک یہ ہو گیا تھا اور کب تک چلائے کہ ڈسیجن یہ وہ ایسی جن یہ ہو گئے تھے سارے سلمان کان برودر چینہ میں شاہنگ یہ ہو گئے تھے ہوپس ہو آہ یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من صاحبت ہو لوکیشن جو ہے چینج کی ہے تھوڑی سی سی ایٹنگ چینج کی ہے آہ یہ آگے پیچھے کی ہے سارے ٹیبل وغیرہ سارا کچھ تو اس میں جو ہے پھر آہ بیگراؤنڈ جو ہے بلر ہے بلر کہہ رہا ہوں یہ سادس ہے یا تو سوچ رہا ہوں پیچھے آہ کوئی کوٹس وغیرہ لگا دیا جائے یا پھر جو ہے آہم ایڈڈ کی جائے ویڈیو پیچھے بیگراؤنڈ اور لگایا جائے تو سوچ رہے ہیں کچھ نہیں کچھ ملتے ہیں کلی ویڈیو میں دھوم بیاد رکھے اللہ حافظ